اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اس بات کا ایک انٹرڈکشن فرصہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ دو الگ سسٹمز ہیں ایک سسٹم یہ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کو ہجاب میں ہونا چاہیے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں سیگریگیشن ہونا چاہیے ذمہ داری رسپانسیبیلٹی کما کر کے گھر کا خرچہ چلانے کی عورتوں پر نہیں ہے نہ شیئر ہے بلکہ مردوں پر ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم کے اندر اس کا نقصان آپ نے بتایا تھا کہ ایکسپلائیٹیشن ہو سکتا ہے جی ایکسپلائیٹیشن ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ میں بتانا چاہتا ہوں ہم اسے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر سارے وہ راستے جو جا رہے تھے زنا کی طرف یعنی کہ ایکسٹرامیرٹل اور پریمیرٹل افیرز کی طرف وہ راستے پہلے سے کٹ کر دئی گئے ہیں یعنی کہ زنا کرنا تو غلط ہے ایک اسلام میں پنشیبل افینس ہے ایک قرائم میں گناہ ہیں لیکن وہ گناہ کے راستے بھی روک دئی گئے ہیں تاکہ کوئی اس راستے پر جائے بھی نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ سسٹم ہے جہاں پہ یہ سارے راستوں میں بلوک ہے وہاں پر ایک مرد کے لئے کسی عورت کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا بھی گناہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لائیت آنا فی راسی اہادیکن تم میں سے کسی کے سر میں بیمی ختم من حدید لوہے کی سوئی دال دی جائے خیر اللہ بیٹر ہے اس کے لئے یہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایسی کوئی عورت اسے چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کے چھونے سے بیٹر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی سوئی دال دی جائے سنن ابن ماجہ میں صحیح صند سے حدیث ملتی ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ احضاب میں سورہ 33 آیت نمبر 53 کہ جو تمہیں ان سے پوچھنا ہے پردے کے پیچھے سے پوچھو تاکہ تمہارا دل اور ان کا دل پاک رہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتیں جو کان سیاتن آریا کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہیں پھر بھی بینہ کپڑوں کے ہوتی ہے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موملات مائلہ وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں مطلب ایسی عورتیں جو جنرلی اپنے آپ کو انکور کریں ہائے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یہ پورے سٹرکچر کی وجہ سے اس کی اوپننس کی وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوسری مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہیں there are certain probabilities جیسے کہ ثبوت ہمیں ملتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے قوشنز ہیں یہ سارے وہ راستے ہیں مان لیجئے کہ کہاں سے غلط راستے پر آدمی جائے گا جب اسے اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جب اسے اس کے ساتھ میں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہے کوئی زنا کہاں سے کرے گا کوئی جب اس کے ساتھ ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے جب اس طرح سے intermingling کے سارے راستے روک دی گئے ہیں تو وہ پورا سسٹم جو ہے جو ایک زنا پیکیج ہے وہ پورا پیکیج روک دیا گیا ہے تو یہ جو سسٹم ہے اسے ہم کہیں گے اسلامی سسٹم آف چیسترٹی اسلامی سسٹم پاکیزگی کے متعلق لیکن اس کے کمپیریزن میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ سسٹم ہے جو سیکنڈ سسٹم کے اندر عورتوں کو ایک خلی چھوٹ دی گئی ہے بلکہ انہیں بتایا گیا ہے یہ آپ کا ایک رائٹ ہے یہ فریڈم ہے جس کے اندر آپ اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے کر سکتی ہیں جس کے اندر مردوں اور عورتوں کو ساتھ میں لائیا گیا ہے جس میں وہ سب ساتھ میں ہیں جس میں intermingling ہے ہر لیول پر ہر سٹیج پر اب یہ جو intermingling ہوتی ہے یہ جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم کے آؤٹکم کیا کیا ہو ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز میں attraction ہے مردوں اور عورتوں میں ایک natural attraction ہوتا ہے اور وہ natural attraction جب ہے اور undeniably ہے تو وہ natural attraction سے کیا کیا results پیدا ہوتے ہیں